محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جادو ٹونا آج کل ہمارے یہاں بہت رواج ہے ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی انسان آگے بڑھ رہا ہے تو دوسرا انسان دیکھ کر حسد کرتا ہے اور پھر اس پہ کرنی دھرنی کرواتا ہے یا کسی کو خوبصورت دیکھتا ہے تو پھر معاملات نظر بد والا ہو جاتا ہے تو یہ سارے معاملات آج کل بہت لگے رہتے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی اہم وظیفہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں آپ اسے گیارہ دن کریں انشاءاللہ آپ جادو ٹونا نظر بد اور کرنی دھرنی سے محفوظ رہیں گے وظیفہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب تک آپ نہ سوئیں اس بیچ میں آپ کبھی بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اور بہتر ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں اور اس کے فوراً بعد یہ وظیفہ کر لیں باوضو ہونا ضروری ہے کرنا یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تین مرتبہ درود مبارکہ پڑھ لیں اس کے بعد میں قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ جو سور قلم جس کو سور نون بھی کہا جاتا ہے اس کی جو سکن لاشٹ آیت مبارکہ ہے وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِعَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُ الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ اِنَّهُ لَمَجْنُونَ اس آیت مبارکہ کو آپ گیارہ بار پڑھیں اور پھر اس کے بعد آخر میں تین مرتبہ آپ درود مبارکہ پڑھ لیں جب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے تو آپ اپنے ہاتھوں پر پھوک ماریں اپنے چہرے پر اپنے سر پر ملیں اور اس کے بعد اپنے بدن پر ملیں اگر کوئی نظرِ بد کسی کو لگی ہے یا جادو ٹونا وغیرہ کا معاملہ ہے وہ بھی اس کا وظیفہ کر سکتا ہے اور اگر جس کو نہیں ہے تو وہ بھی گیارہ دن اس کا وظیفہ کریں تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی ساتھ پاک سے یہ امید ہے کہ وہ انسان جو اس کا وظیفہ کرے گا وہ نظرِ بد جادو ٹونا اس قسم کی جو کرنے ادھر نہیں رہتی ہے ان ساری چیزوں سے وہ محفوظ رہے گا تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ لوگوں کو آج اس کی بہت سخت ضرورت ہے ہو سکتا ہے کہ آپ شیئر کریں اور بات ان کی سمجھ میں آجائے اس کا وظیفہ کریں اور ان کو فائدہ پہنچے تو آپ کو بھی اس کا سواب ملے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ